سب مشکل ہے بکرز یقیناً اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے لیے آپ ریگلرلی عدویات لیتے ہیں تو ہر دفعہ اپنی پرسکرپشن کو رینیو کرواتے وقت یعنی دوبارہ دوائیاں خریدتے وقت آپ کو یہ خدشہ ہوگا کہ یہ دوائی اس وقت دستیاب بھی ہے یا نہیں بہت ساری دوائیوں کی شورٹیج ہے اور ہم ریگلرلی اس حوالے سے پروگرامز کر رہے ہیں پاکستان فارمسیوٹیکل مینفیکچرز اسوسییشن کی طرف سے اور مختلف دوائیاں بنانے والی جو کمپنیز ہیں ان کے ریپریزنٹیٹیوز یہاں پہ موجود ہیں پہلے دوائوں کی قیمتوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ ڈراب کی طرف سے ایک پابندی تھی سالہ سال سے قیمتیں کیونکہ نہیں بڑی تھی تو بہت ساری عدویات خصوصاً اگر پیراسٹ امول وغیرہ کی بات کی جائے اس کے یہ بنانا literally loss create کر رہا تھا لیکن کیونکہ یہ sensitive products تھے ایک بیچ میں خدشہ یہ بھی تھا کہ companies wrap up کر رہی ہیں وہ یہ بات کریں کہ اب ہم یہ نہیں بنائیں گے لیکن اس وقت کئی عدویات کے لیے جو raw material جو خام مال جو chemicals required ہیں وہ import کرنے کے لیے بڑی مشکلات ہیں LCs نہیں کھل رہی ہیں اور ان کا stock چند ماہ کا تھا جس کے لیے بار بار warning دی چاہ رہی تھی اس وقت خطرناک حد تک یہ stocks ملک میں کم ہیں اور ایک panic کی situation پائی جاتی ہے اس کا کیا حل ہے اس کے حوالے سے policy makers کیا سوچ رہے ہیں آئیے اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ سید فاروق بخاری صاحب موجود ہیں جو پاکستان pharmaceutical manufacturing association کے central chairman ہیں اسلام علیکم فاروق صاحب فاروق صاحب اس وقت کیا صورتحال ہے اس حوالے سے policy makers سے حکومت وقت سے آپ لوگ کے وفت کی ملاقات ہوئی ہے گفتگو ہوئی ہے کیا کچھ ماملات آگے بڑھے ہیں میڈم پچھلے مہینے سے ہم اس کا سچہ ظاہر کر رہے ہیں ہر platform پہ government کے platform پہ آپ کے media کے platform پہ journalist سے باقی press conference پہ ہم نے last week کی ہے اور ہم نے last month سے یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ health crisis طرح ہم جا رہے ہیں ہمارے stocks share raw material کے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں moreover ایک بڑا sluggish نظام بینکوں نے کیا ہے اس کی طرف سے اس کے لئے ہمیں ملی تھی state bank سے جب انہوں نے essential goods import میں ڈالا تھا pharmaceutical کو but nonetheless even after two weeks of that notification ہمیں کوئی رسائے سے ملی نہیں ہے جس سے ہم نے ایک emergency meeting call کی تھی اور press conference بھی اس کی تھی but nonetheless again we are in the same situation اس کے کوئی وی آؤ نظر ہمیں آنی رہا but the state bank governor نے ہمیں assure کیا on 24th december he has called one of our colleagues and us as well to join him and to put forward this case so they could get a good solution sir بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ ملک میں ذرہ مبابلہ کے جو زخائر ہیں وہ سب سے لوئے ستا پر ہیں جس کی وجہ سے LCS کھولنا ان چیزوں کے imports کی go ahead دینا مشکل ہو رہا ہے لیکن جیسے آپ نے خود کہا یہ essential goods ہیں یہ جان بچانے کی عدویات ہیں تو کیا اس کے لئے کوئی فوری emergency اقدامات کیے گئے ہیں ابھی تک میڈم ہم نے request state bank of government اور اپنے finance minister ساپ کو بھی کی ہے کہ ہماری جو quarterly imports ہیں وہ لگ بک 200 million dollar ہے which is not a big number given our whole import bill تو خدایا اس number کو 200 million dollar کو صرف فارما سنٹ کے لئے lock کر دیا جائے and this is not a big amount they can actually do it اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں پیشرف کتنی جلد ہو سکے گی اور اگر اس میں مزید ڈیلے ہوتا ہے تو اس وقت ملک میں جو یہ عدویات ہیں ان کا کتنا stock ہے اور ہمارے پاس کتنی اس وقت موجود ہے جس کے بعد things will get even worse بہترین ڈیلے ہوتا ہے بینک سے بینک کانٹریکشن اچھا یہی سیٹویشن کنٹینوی ہی ہمیاری لاست دیکھ پریس کانفرز نے ہم نے خچھا درائر کیا تھا اگر سپین of 4 ویچ سمتین موز پلانٹ سلس گو تو آرز شٹ ڈاؤن ریزن بین 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 تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل یونٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ پندرہ سو سے زائد بند ہو چکے ہیں پاکستان کی آٹوموبیل انڈسٹری بند ہو چکی ہے اور اگر فارمرسوٹیکل کمپنیز کی اس التجاہ پہ فوری طور پہ کان نہیں دھرے گئے آپ نے کہا کہ امپورٹ بل کے حوالے سے ہماری جو کوٹلی امپورٹس ہیں دیرابا 200 ملین ڈالرز اگر فوری طور پہ اس کو گو ہیڈ نہ دیا گیا تو چار ہفتے کے اندر اندر فارمرسوٹیکل کمپنیز میں بھی خدا نخاصہ ہم شٹ ڈاؤن کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں Absolutely and you will see acute shortage of medicines which are life-saving drug ID solution بچوں کی دوائے کینسر دوائے وہ ساری مارکنز سے شان ہو رہی ہیں اور ہونا شروع ہو جائیں گے بلکل صرف کل ہم نے already دو تین ہمارے کالرز نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اپلیپسی کے جو پیشنس ہیں اور فٹس جن کو پڑتے ہیں فٹس کو روکنی کی دوائیں already market میں شرط ہو چکی ہیں کیا ایسی کو اطلاع آپ کے پاس موجود ہے جی بالکل میڈم ایسا ہی ہے یہ بیسیکلی سیکھوپرپک ڈرگز ہوتے ہیں اس کا ہمیں کوٹا ملتا ہے من منسٹری نارکوٹیکس اس کوٹے میں دیلے کیا گیا ہے اور موروڑ جب دیلے ہوا ہے ہمیں کوٹا بھی کم دیا گیا ہے پلس یہ لیسی سیچویشن ہے تو افکرس there is a big back lock when it comes to the production of these products سہی 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 پیشنی چاری بیلکو سہی تو سر سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ اگر خودانا خواستہ اس میں فیز پیشن پہ آتی ہے تو کیا اس میں کچھ اکیوٹلی سنسٹیو درکس کو لڑی اپ ایڈینٹیفائی کر چکے جن کو فوری طور پہ جن کی امپورت لازم ہے کیا ان کو بھی آپ مزید دیویزینز کی ہیں if there is a situation like that جی مادم ملکل WHA کی ایسی میڈیسی لیسی ہی بینک کو رفتال بھی کی ہے اور گورنمنٹ کو رسال کی کہ کم از کم یہ ادوائی جو اسینچل لسٹ میں آتی ہیں ان کی اگر کوئی بھی وار فوٹنگ پہ ان کے علاونس کی جائے سر آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی اس وقت جو فارمو وزیر خزانہ تھے جو اسی سی آپ کا تعلق پٹیکلر فارمسوٹیکل کمپنی سے لیکن کاروباری اور جو سنتکار ہیں ملک اس پر کیا سوچ رہے ہیں میڈم مارا مورال بہت لہو ہے اور کونفرنسی بہت تو فارمسوٹیکل کمپنیز چار کمپنیز کمپنیز ملک چھوڑ کے جا چکی ہیں اور کافی کافی کمپنیز کمپنیز ہنس پور مورال کونفرنسی کمپنیز 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 ہم اپنے توسط سے اس پلاتفارم کے ذریعے صرف اور صرف آواز اٹھا سکتے ہیں کیا حکومت کو اس بات کا ادراک ہے کہ اگر یہ پلانٹس بند ہوتے ہیں تو ہم صرف دواؤں کی شورٹیج کی بات نہیں کرے بات اوورال کتنے لوگ بے روزگار ہوں گے سر اگر بتائیے نمبر کچھ آپ کے ذہن میں کتنے لوگوں کا روزگار جائے گا اگر یہ پلانٹس بند ہوتے ہیں پاکستان میں دو سے ڈھائی ملین لوگ ہیں جو اس سے وابستہ ہیں اس انڈسٹری دوائیں بنانے والی کمپنی سے ڈریکٹ منسل لیکن جو اس طرح انہوں نے کہا کہ اگر اس میں ملایا جائے تو لگ بھگ ایک کروڑ لوگوں کی روزگار کا معاملہ ہے بہت بہت شکریہ موجود ہونے کیلئے پاروخ صاحب وی ہوپ کہ حکومت وقت اس پر فورا کان دھرے بگوز اکثر یہ ہوتا ہے کہ سام چلا جاتا ہے اور ہم لکیر پیٹتے رہتے ہیں اس وقت وقت ہے کہ ہم فوری طور پر اس کے اوپر کوئی ڈسکر